مریم نواز کا اعتصاب وزارت میں پیش آنے والے واقعے پر اظہار افسوس وزارت داخلہ سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا مریم نواز کا مطالبہ کر دیا مریم نواز کا اعتصاب وزارت میں پیش آنے والے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وزارت داخلہ سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اعتصاب وزارت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ عدالت کے باہر جو بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا وکلہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر انہیں افسوس ہے وزارت داخلہ اس معاملے کی تحقیقات کرائے انہوں نے کہا کہ وکلہ کو عدالت کی طرف سے اندر جانے کی اجازت دی گئی تھی لیکن افسوس ہے کہ انہیں اندر نہیں جانے دیا گیا وکلہ اور پلس کے دمیان جو کچھ ہوا اس پر افسوس ہوا واضح رہے کہ مریم نواز کی پیشی کے موقع پر اعتصاب وزارت کے بعد پلس لیگی کارکن اور وکلہ کی جڑپے ہوئیں جس کی وجہ سے دو وکلہ زخمی بھی ہوئے ساتھیوں کے زخمی ہونے پر وکلہ کی جانت سے عدالت میں شدید ہنگامہ آرائی کی گئی جس کے باعث جج محمد بشیر کو کیس کی سماعت انیس اکتوبر تک ملتوی کرنا پڑ گئی اہم خبر سے آپ کو آگا کریں گے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر پر انیس اکتوبر کو فردز رم آئید کی جائے گی وکلہ اور کارکنوں کی ہنگامہ آرائی کے بعد آج اعتصاب عدالت کی کاروائی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی شریف خاندان کے خلاف تین نیب ریفرنسز کی سماعت آج اسلام آباد کی اعتصاب عدالت میں ہوئی سماعت کے دوران مریم نواز اور کیپٹن سفدر اعتصاب عدالت پہنچ گئے تاہم وکلہ اور لیگی کارکنوں کی ہنگامہ آرائی کے باعث عدالتی کاروائی آگے نہ بڑھ سکی اور سماعت انیس اکٹوبر تک ملتوی کر دی گئی اگلی سماعت پر نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر پر فردز جرم آئید کی جائے گی تفصیلات کے مطابق سابق وزیراعظم نواز شریف ان کے بچوں اور دامات کے خلاف تین نیب ریفرنسز کی سماعت اسلام آباد کی اعتصاب عدالت میں ہوئی مریم نواز اور کیپٹن سفدر اپنے سمدی چودری منیر کے گھر سے اعتصاب عدالت پہنچے اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی تف انتظامات کیے گئے تھے اور اعتصاب عدالت کے اندر اور باہر گیارہ سو کے قریب ایف سی اور پولیس کے جوان تائینات کیے گئے جبکہ کسی بھی نافشگوار واقع سے بچنے کیلئے اعتصاب عدالت کے اطراف میں خاردہ تاریں بھی بچھائے گئیں لیکن لیگی کارکنان اور وکلہ نے اتنے اعتمام کے باوجود احادہ عدالت کے باہر شدید ہنگامہ آرائی اور دھکم پیل کی اس دوران پولیس اہلکاروں کی طرف سے لاتی چارج کیا گیا جس کے نتیجے میں دو وکلہ زخمی بھی ہو گئے اعتصاب عدالت میں کیس کی سما شروع ہوئی تو وکلہ نے کمرہ عدالت میں شدید ہنگامہ آرائی کی اور اعتصاب عدالت کے جج محمد بچیر سے پولیس کے روئیے کی شکایت کی جس پر جج محمد بچیر نے کہا کہ اگر وکلہ پر تشدد ہوا ہے تو تحریدی طور پر آگا کریں ہم اس پر کاروائی کریں گے جس کے بعد وکلہ نے ہلڑ بازی شروع کر دی وکلہ کی ہلڑ بازی کے باعث جج محمد بچیر سماد چھوڑ کر اپنے چیمبر میں چلے گئے تھوڑی دیر بعد ریڈر نے اعلان کیا کہ سماد 19 اکٹوبر تک ملتبی کر دی گئی ہے اور اگلی سماد پر مزیمان پر فرد جمع آئیت کی جائے گی واضح رہے کہ آج اعتصاب عدالت کی جانب سے مریم نواز اور کیپٹن سبدہ پر ان کی موجودگی میں جبکہ سابق وزیراعظم نواز شریف پر ان کے نمائند زعفر خان کے ذریعے فرد جمع آئیت کی جانی تھی اور پاک فوج کے آپریشن کے بعد بازیاب کرائی گئے غیر ملکیوں کے والدین حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں پاک فوج کی جانب سے آپریشن کے بعد بازیاب کرائی گئے غیر ملکیوں کے والدین نے پاکستان کی کوششوں پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا کینیڈین شہری کے والدین کا کہنا تھا کہ ہم پاک فوج کے ان سپائیوں کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانے خطرے میں ڈال کے ہمارے بچوں کی زندگیاں محفوظ بنائی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے بازیاب کرائی گئے کینیڈین شہری کے والدین کا ویڈیو پیغام جاری کیا گیا ویڈیو پیغام میں کینیڈین شہری کی والدہ کا کہنا تھا کہ ہمیں آج صبح خبر ملی کہ ہمارے بچوں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے اور اس خبر کے بیس میں اڈواد پاکستانی سفارت خانے نے ہمارے بچوں سے ہماری بات کروا دی میں نے پانچ سال بعد اپنے بیٹے کی آواز سنی اور اب ایک دو دنوں میں اپنے پیارے بیٹے کو مل سکوں گی اس ویڈیو میں کینیڈین شہری جو شعبہ کے والد کا کہنا تھا کہ پاک فوج کی بروقت کاروائی سے ہمارے بچوں کی زندگیاں محفوظ رہی ہیں میں پاک فوج کے ان سفائیوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جانے خطرے میں ڈال کر ہمارے خاندان کی حفاظت کی ہم حکومت پاکستان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جو شعبہ کے والد نے کینیڈین حکومت اور کینیڈا میں پاکستانی سفارت خانے کا بھی شکریہ آدھا کیا بلیٹن میں اور بھی خبریں شامل کریں گے یہاں وقت ہوا ہے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے موسیقی